ہمارے پاس آنے والا ہے شیر کا بچہ جی ہاں آپ لوگوں نے ٹھیک سنا شیر کا بچہ آ رہا ہے شیر کا بچہ کہاں سے آ رہا ہے تو اس لیے آپ کو خودا بلوگ دیکھنا ہوگا اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا شیر کا بچہ جو لائن کا بچہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تیار آج کا بلوگ کرتے ہیں یہی سے سٹارٹ آج آپ کو اپنے تیتر کے بچے کا شوق کراتے جو اس پین پہ اندر بارہ نمبر کیج کے اندر موجود ہے اس کی ماں بھی موجود ہے اور وائٹ والا سیل بھی موجود ہے تو چلو آپ کو اپنے تیتر کا بچہ آج قریب سے شوق کرائیں گے انشاءاللہ چلو یہ ہمارے پاس آیا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے تیتر کا بچے کا شوق کریں اور اس کی ماں میرے کو لگ رہی دوبارہ سے یہاں پہ انڈا دے گی اور اسی میل کے ساتھ یہ ان لوگوں نے جوڑا کھایا ہوا ہے یہ تو بڑا وہ کام ہو جائے گا جب اس کی ماں دوبارہ سے انڈا دے گی تو یہ بچے کو چھوڑ دے گی چلو دیکھتے کیا ہوتا ہے چلو بھائی دیکھتے لاکھے نے انڈا آج دیا ہے یا نہیں مرگیوں نے ارے ماشاءاللہ یہ مل گیا ہمیں سپرائز یار تو لاکھے کے ساتھ جو میں نے دو فی ملے چھوڑی ہے تو ہمیں یہاں سے پانچوہ انڈا مل چکا ہے تو اس کو رکھتے ابھی اندر اس پہ نشان لگا کے اندر رکھ دیں گے جمع کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک مرگی جب کھڑک ہوگی تو پھر ایک مرگی کو بٹھائیں گے دیکھتے ہیں کہ بلیکی کے میل کے جساتھ جو فی میل چھوڑی ہے اس میں انڈا شنڈا نائج جی اے شرم کرو وہاں سے ہمیں انڈا ملے یہاں سے نہیں ملے ابھی تک جلدی جلدی انڈے دو تاکہ ہم اس کو پھر مرگی کی نیچے رکھیں اور آپ کے بچے آ جائیں جلدی جلدی انشاءاللہ دوستو یہ بھی بہت جل انڈے دیں گے انشاءاللہ مرگی کراس ہو رہی ہے انشاءاللہ بہت جل اس کے بھی انڈے بچے آئیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ہرن دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کل رات کو میں نے ازاد کی ان کو بہت مشکل سے پھر ان کو میں نے بند کیا تھا ہرن کو میں نے رات کو ازاد کیا تھا یقین کرو بہت مشکل سنس کو میں نے بند کیا تھا کالو پھر میں تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سنگ سنگ بھی نکل رہے میں آپ کو اگر کیمرے کے آنکھ سے دکھا سکوں اس کو دیکھ سکتے ہو دوستو یہ کانوں کی بیچ میں دیکھو دو کل نظر آ رہے ہوں گے بڑے بڑے تو یہ ان کے سنگ ہے ماشاءاللہ تو اس کو بھی تھوڑی دیر میں آزاد کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے تو یار آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اسامہ بھئی ہمیں شیئر کے بارے میں کیوں نہیں بتانا چاہ رہا جو شیئر کا بچہ ہمارے پاس آنے والا ہے بھئی بتا رہا ہوں تھوڑا سبر تو کرو بتا رہا ہوں اپنا شوک پہلے آپ کو دکھاؤں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس شیئر کا بچہ کہاں سے اور کدھر سے اور کیوں آ رہا ہے ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے لببٹ کی جو ہمارا سیڈپ ہے وہاں پہ آ چکے ہیں اور یہ انڈا یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے ٹوٹ جائے میں کافی ٹیم سے بلوگنگ کر رہا ہوں یہ انڈا بھی میرے ہاتھ میں لیکن چلو یہ والا شوک آپ کو دکھا کہ اس کو انڈے کو رکھ کے پھر آگے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنا لببٹ کے آپ کو شک کر رہا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ یار میں دو تین دنوں سے اندر مٹکوں میں گئے نہیں ہوں انشاءاللہ مجھ میں رب سے امید ہے کہ اس میں انڈے بچے ہوں گے انشاءاللہ پر انشاءاللہ بہت جلد چیک کروں گا یار میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو چیک ہی نہیں کروں بس کچھ دن بعد خود ہی دو تین بچے دو تین بچے خود ہی باہر آج ہے اور مجھے ایک دم سپرائز ملے تو اس میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس کا تو چلو یہاں بھی تو نسٹنگ ہو رہی ہے بھائی ماشاءاللہ نسٹنگ ہو رہی ہے یہ والی پیر کی بھی نسٹنگ ہو رہی ہے نسٹنگ ہو رہی ہے بھائی ماشاءاللہ اور فشر کے بچے نہیں ابھی تو باہر نہیں آئے کل رات کو باہر بیٹھا تھا اور آج پھر اندر چلا گیا چلا پھر دیکھتا ہوں اور اپنے پر بلو سپلٹ اینو اور اس کے ساتھ برابر والی کیج میں گرین اوپ لین اور بلو اوپ لین دونوں ہیں ماشاءاللہ اور اوپر والے تو اکثر اوپر ہوتے تو اس کو صحیح سے دکھا نہیں سکتا ہوں وائٹ آل بینو دیکھیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ بھی میل لگا ہوا ہے یہاں پہ لوٹینو فشری ہے یہاں پہ لوٹینو ہے یہاں پہ بلو پسناٹا اور یہاں پہ لوٹینو فشری اور گرین اوپ لین کے لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بلو اوپ لین کے لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اور ہمارے تیتر دیکھو بھائی تم لوگ آج کل کہاں پہ انڈا دے رہے ہو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس کونے میں کیا کر رہے ہیں تم لوگ تو دوستو ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ والا انڈا میرے ہاتھ میں صحیح یہ نہ ہو کہ آپ کو لوگ کہ یار اسامہ نے ہمارے کو وہ والا انڈا دکھا دیا ابھی ابھی ان کو میں نے بتایا کہ تم لوگ انڈے کہاں دے رہے ہو تو ابھی انڈا میں یہاں آیا ہوں یہاں پہ تھوڑا بھی پڑا ہوا ہے پتنے تھوڑا جون لائے یہاں پہ تھوڑا کی نیچے سے مجھے ایک انڈا ملا اور اس دونوں انڈوں میں فرق ہے یہ والا انڈا جو ہے یہ ہمارے ان چکوروں کا آتی تو رکا ہے تو چلو دو انڈے مل گئے ہمیں تو دوستو شیر کا بچہ لوین کا بچہ جو ہمارے پاس آ رہے وہ کہاں سے آ رہے وہ ہمارا ایک دوست سے بہت ہی زبردست دوست علی بھائی لاہور سے ہے وہ ان کے ساتھ میری کل رات کو ورسپ پہ بات پی ہوئی ہے تو وہ بل رہے کہ میرے پاس ایک لوین کا بچہ ہے اور میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو میں نے بلہ مجھے ہی سیل کرا دو تو اس سے بات چل رہی ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ لوگ کو ضرور 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 سپرائز دوں گا انشاءاللہ اور حارون بھائی کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں کہ کیا یار لوین کا بچہ لینا چاہیے یا نہیں اگر وہ اجازت دے یقین کرو لوین ملے سکتے ہیں اگر وہ اجازت نہیں دے لیکن میں کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو میں سپرائز دوں اور آپ لوگ بھی بقائرہ کمنٹس کر سکتے ہیں دوستو وہ انڈے ہم نے اس میں رکھ دی ہے اور اس پہ دیکھو پی جو ہے وہ پٹھیوں کا ہے لکھے کا ہے اور بی پلس ڈبلیو جو ہے تو وہ بلیک اور وائٹ کا کرو سے تو ابھی آیا ہوں میں اندر یہاں پہ اپنے بڑے والے سیٹ اپ پہ اور آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں تو پھر شور ہو رہا ہے بھئی پھر آج اتنی زیادہ ہوا ہے کہ یہاں پھر پھر میرے مٹی ڈالنے پڑے گی ابھی تک میرے مٹی نہیں ڈال دی تھی کیونکہ ہوا رک گئی تھی میں نے پولا شاید یہ اس نے آواز ختم کر دیا لیکن آج پھر اس نے آواز سٹارٹ کر دیا تو ابھی کالو آنے دو کالو کو پھر اوپر چڑھتا ہوں تھوڑا سا مٹی یہاں پہ ڈالوں گا کیونکہ سور بہت زیادہ ہوتا ہے تو سوتے ڈسٹرپ ہوتا ہے ہمارے اے گندے بچے آہ گندے آہ ہاں دانس کرو ڈانس دانس کرو اے گندہ کیوں بھئی آپ نے کیوں شور ڈالا ہوا ہے کیا ہوا ہے صبح صبح تو آپ لوگ کے لئے میں نے دوائیاں اور یہ برسن وغیرہ ساڑھے ساپ کر دیئے تھے سب کچھ میں نے ڈال دیا آپ لوگ کو ٹیبلٹ بھی ڈال دیا سب پر ڈال دیا اور سندھ کے نوٹ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہمارا یہ لو رنگ نیک دیکھیں اس کا میل پتنے ہر ٹیم کیوں نیچے ہوتا ہے کیا وجہ ہے یہ میل دھرتا ہے یا کیا ہے مادی سے اور باقی ہمارے جو چتر کے بچے دو نکلے ہوئے یہاں پہ ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دونوں اپنے ماں کے ساتھ یہاں پہ بھوم رہے ماشاءاللہ اور ہمارے بلو رنگ نیک دیکھیں ہاں کیا ہوا کیا کیوں لڑ لہے ہو بھئی کیا وجہ ہے جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں آپ لوگ لڑتے ہو گندیا سب تو تیار پتنی آج جسٹب ہو رہے کیا وجہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں کٹھا دیکھیں کٹھا دیکھیں کٹھا دیکھیں کیاو 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 کیا ہوا گندیا ماشاءاللہ دیکھیں یہ یہ تو آرٹے میں لڑتے بھائی اور اپنے بلو مانگ کو دیکھتے ہیں بس شور 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 چپ آج بلکل شور نہیں سن رہے ہو سن رہے ہو جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں یہ شور 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 چلو چلا جاتا ہوں بھائی اور لوری کا پیار دش ہمارا ماشاءاللہ یہ بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی ماشاءاللہ بہت پیارا جوڑا ہے اور بہت ہی فرینڈلی جوڑا ہے یہ نہ مجھے کاٹتا ہے کچھ بھی نکل اور یہ ہمارا کریمینو بلو مین کا شیئر اور ماشاءاللہ بیٹھے یہ بھی آج بڑا غصہ کر رہے ہیں کیا ہو جائے تو درستو میں کالو کو باہر دیکھنے آیا لیکن کالو تو بلکل یہاں سامنے ہے اور پیٹی بھی میرے پیچھے دوبارہ سے نکل آئی اور بولیٹ بھی دیکھے چلو اندر چل گندہ چل 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 اندر جا چلو بیٹی چلو چلو اندر جاو شاپا جلدی جاو جلدی 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 چلو ہے گندہ چلی گئی ابھی کالو کو دیکھنے دوستو ہوا اتنی تیز ہے کہ کیا باتا ہوں اور پیٹی میرے ساتھ میرے ساتھ یہاں پہ کالو کو دیکھنے میرے ساتھ پالا کالو نہیں مل گا مجھے بلکہ کالو وہ آہاں ہو آہاں ہو وہاں پہ ہوگا ہماری بکرییں مجھے نظر آگے میرے ساتھ مجھے بیٹی اسے بچ کے چلنا پڑے گا گانٹے ہی کانٹے کیونکہ جنگل ہے جنگل پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے بھائی اور پیٹی کانگل پیٹی ہو رہی آجو پیٹی کالو بار گانس واس لکھا رہا ہے اور ہماری بکرییں دیکھیں ماشاءاللہ بکرییں ہماری باہر گھوم رہے آجوہ دیکھیں ماشاءاللہ آجوہ وہ سامنے مجھے نظر آگئی تنگ نہیں کرنا اور ہمارے لیلہ مجنو یہاں پہ گھوم رہے مجنو کو دیکھیں مجنو یہاں پہ لیلہ وہاں جا رہا ہے کالو کے پیچھے پیچھے جا رہے یہ دیکھیں یہاں ہمارے بکرییں اور پکرییں گاس فغیر رکھا دی اور یہ دیکھیں لیلہ ڈر رہی یہ پیٹی سے چلو 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 رانی کے پاس کھڑی یہ چلو آجوہ کو قریب سے آپ کو دیکھاتا آجوہ کو قریب سے دیکھاتا آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ 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 اور کچھ بکرییں وہاں نیچے گھوم رہی کالونے ہرلوں کے لئے گاس اٹھا لی اور وہ لے کر جا رہے اور مجھے بولا کہ آپ ادھر ہی رکھ جاؤ بکریوں پہ نظر پھار ہو دوستو بکرییں بہار گومنے گئی اور یہاں کی ہم نے کر دی فڈا فڈ سے صفائی دیکھیں صاف سترہ جگہ جب ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا لائک اور سبسکرائب کر دو اور دو دن میں یاد رکھنا سپرائز ضرور دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو